آپ ٹو ڈو سکن پر گلو کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اچھے سکن پر گلو کے لیے بڑا امپورٹن ہے اسکاربک ایسیڈ وائٹیمن سی وائٹیمن سی اب اسکاربک ایسیڈ اگر آپ کی سکن بہت زیادہ اویلی ہے آپ اپلائے نہیں کر سکتے تو آپ آئی وی شورٹس اس کے لیے لیں آپ ویٹیمن سی انٹیک کر لیں آپ یہاں اس کے آئی وی ڈرپس لگوالے اگر آپ چاہتے ہیں نہیں تو کم از کم کیاک وان تھاوزن کی گولی آتی ہے وہ تو کھانا شروع کریں آپ سٹریس فروٹس لیں آپ لیمن انڈیوز کریں اپنی ڈائیٹ کے اندر بڑا بہتری آ جاتی ہے اسے شائن آ جاتی ہے آپ کی سکن ٹون میں بڑا ڈفرنس آتا ہے سیکنڈلی وارٹ وارٹ انٹیک بہت امپورٹن ہے لوگ سرامائیڈز آٹھ ہزار کا سٹا فیل لے لیتے ہیں مگر پانی نہیں پیتے ہیں سرامائیڈز آٹھ ہزار کا سٹا ہے ہیلورانک ایسیڈ لگتے ہیں ہیلورانک ایسیڈ بھی ہیلورانک ایسیڈ بھی ہم اس کے مختلف ads بھی دیکھ رہے ہیں مختلف brands کے اور یہ بیسے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہیلورانک ایسیڈ is good for every kind of skin yes it is the only serum that you can apply at every yes it hydrates it locks the moisturizer of your skin ہم بات کرتے ہیں یہ نیسین امائیڈ what does they do with our skin like if i talk about the niacinamide اور ریٹنال تو اس سے کیا فائدہ کیا ہوگا niacinamide آپ کے فریولے کے اسے vitamin b group ہے niacinamide is vitamin b group yes وہ آپ کے pores کو shrink کرتا ہے oil production کو روکتا ہے آپ کے comedians جو سارے black and white آجاتے ہیں ان کو روکتا ہے اس کے علاوہ وہ آپ کو جو ہے وہ ایک complexion brightening کی لکتے ہے secondly ریٹنال آپ کی aging signs کو کم کرتا ہے آپ کی fine lines کو آپ کے wrinkles کو آپ کے open pores کو بھی reduce کرتا ہے so it's for that it's for the aging and texturing یہ aging اور texturing کے لئے texture کے لئے niacinamide is really good and and aging purpose retinol is very good سیف ان کی application کا طریقہ آنا چاہیے niacinamide could be used everyday but primarily thrice a week retinol اب شروع ہی potency ایسی سے کرتے ہیں جو آپ کا doctor recommend کریں mostly 0.2 percent سے شروع کریں 30 جو ہی آپ یہ late 20 میں شروع کرنے retinol آپ directly سکھلی نہیں لگا سکتے آپ sandwich technique کے ساتھ لگاتے ہیں because it could be harsh for your skin sensitivity دے دیتا because skin peel کرتا آپ face کے اوپر moisturize کریں پھر اپنا retinol serum لگائیں پھر moisturize ٹھیک ٹھیک مختلف قسم کے toners بھی جو market میں available ہیں یہ کہا جاتا کہ toner آپ skin کو ساف کر رہے ہیں اگر آپ نے make up کیا make up کے بعد toner apply کر کر لیکن toner ہماری skin کے لئے کتنا important ہے and what does it actually do with our skin what is the purpose of using a toner toner is actually a pore closure for your skin when your pore close your moisturizer is seamless so your skin shiny toner is right feel so I stopped using it but I want to know that I heard that glycerine is actually very good for your skin so what does it actually do what glycerine can make so good it glycerine is like hyaluronic acid basically it locks the moisturizer and it gives an extra layer of protection to the skin so it gives the shine pure shine a glycerine لگانے سے کس طرح لگائی جائے glycerine کس طرح کی skin type کے لیے glycerine جو ہے glycerine is for dry skin glycerine is typically for dry skin آپ لگائیں اور رات کے time کوئی بھی skin کے رجمن ہے وہ رات کے time ہے دن کے time sun block ہے آپ کا مویسٹرائزر اور فیس کی صفائی کیونکہ دیکھیں کامپٹیشن ہے ہر جگہ سوشل میڈیا اتنی اویرنس ہے بچیاں چاہتے ہیں وہ خوبصورت دیکھیں آپ پہ جو بات بتا رہی ہیں بلکل یہی بات میری والدہ وہ بھی فیس پہ کہتی کچھ بھی نہیں لگانا میں اکسمم تھوڑا سا میک اپ کر لیا بات ناؤوڑیز تینیجر بچیاں جن کے تائم پہ even I didn't know کہ مو پہ sun بلوک لگانا ہوتا ہے they know they come and they are telling ہم نے یہ بلا سرم لگایا ہم نے کیا مجھے پیگمنٹیشن آپ لگا لگا دیکھیں یہ وہ you know all the exposure are so much aware even if we talk about the young girls they سوشل میڈیا مستنا سے use نہیں کھتے now there is lot of stuff available on social medias جس کے ذریعے obviously بچے بہت جائدہ well aware ہیں اچھا اس سب کے ساتھ آپ نے مختلف طریقے تو بتا دیا آپ نے یہ بھی بتا دیا گلسرین جو ہے اس کو dry skin کے لیے ایک hyaluronic acid کا ہی کردار جو وہ ادا کرے گی بٹ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں مطلب if i apply glycerin on my face what i feel is کچھ چپ چپ سا آگیا ہے کچھ شگری شگری سا مجھے فیس پر لگا لیا مجھے اس کی feel اچھی نہیں آتی but obviously لوگ جو ہیں وہ rose water رفائن کر دیا جاتے korean skin care routine started with rice water toner شاید آپ کو یاد ہو snale mucin کس طرح glycerine کی طرح ہم یہ بات کرتے ہیں اپنی skin کی حفاظت کرنی چاہیے بچیاں اس کو سکول سی ستارٹ کرنے سن بلکل آپ ارلی تین کے اندر سن بلوک لگانا شروع کردیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنے بچیوں کو اس طرف لگائیں بچوں کو بھی skin کی حفاظت کی سے کرنی ہے اب جب اپنی حفاظت کرتے ہیں skin کی حفاظت کرتے ہیں آپ automatically confident جو ہے وہ بھی فیل کرتے ہیں thank you so much mahnoo for being with us because اب break آپ سے ملاقات کریں گے break کے بعد